موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ٹکی ایس آن لائن کلاس میں خوش آمدید میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسمائے اردوش ٹکی ایس سنگنر کیمپس سے ہوں سب سے پہلے آج کی اچھی بات وہ شخص جو بہت گناہگار ہے جس کو لوگوں کی بڑائی کے لیے وقت ملے مطلب کہ ہمیں اپنے فارق وقت میں بھی کوئی اچھا کام کرنا چاہیے نہ کہ بڑائیاں کرنی چاہیے اگر آپ کو آڈیو نہیں آ رہی ہوتی ہے کلاس سٹارٹ ہونے کے بعد تو آپ لوگ چیٹ میں ماتا جا کریں آپ لوگ یہاں پہ چیٹ کرنے نہیں آتے یہ میں بات سب کو گئی رہی ہوں مجھے آج سے بات یہاں پہ کسی کا بھی کوئی فالتو کا میسیج نظر نہ آئے کام سے ریلیٹڈ ہے کوئی ریلیونٹ آپ لوگوں کا کوسچن ہے تو صحیح ہے ادر وائس مجھے کوئی چیٹ نظر نہ آئے نو ساؤنڈ نو ساؤنڈ اسلام علیکم کوئی ضرورت نہیں ہے اوکے آج سے ہم لوگ کام سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا فاتح مکہ کے موقع پر کہ آج تم سب ازاد ہو جو تم سب ازاد ہو آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے سب کو ازاد کر دیا تھا سب کو معافت کر دیا تھا اس کے بات کیا ہوتا ہے یہ سنتے ہی خوفزدہ اور مرجہائی ہوئے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں مرجہ مجمع میں زندگی کی لہر دور جاتی ہے لوگوں کو اپنے کانوں پر رقین نہیں آتا وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خطائیں معاف فرما دی ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جرم اور زیادت پھلا دی ہیں آج کا دن عظیم دن ہے عام معافی کا دن سب سے پہلے ہم لوگ میننگ سکھ لیتے ہیں کھل اٹھے کا میننگ ہے خوش ہو گئے کھل اٹھے خوش ہو گئے مجھ میں جلوس کھل اٹھے تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب لوگوں نے وہاں پہ جو ایک جلوس سا مجمع تھا وہ ایک مردد گیٹ جس میں ہو جاتا ہے نا انسان اس طرح ایک وہ اس طرح کا مجمع تھا پر جب ان لوگوں مجمع کے بات سنیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فرمایا تو ان میں ایک خوشی زندگی کی لہر دھو گئی اور ان کو اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ سچ ہے تو وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھے تھے کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خطائیں ماف کر دیں ہیں کیا ان سے کوئی پوچھ گئے کوئی بات چریت نہیں ہوگی کچھ پوچھا نہیں جائے گا کیوں وہ ایسا کیا گیا تھا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جرم اور زیادتیاں بھلا دیں گے کیا انہوں نے ہماری زیادتیاں بھلا دیں گے جو ہم نے ان پر مظالم ڈھائی تھے یا ان کے ساتھوں پر یا ان کے گھر والوں پر کیے تھے تو کیا تھا آگے کیا لکھا ہے آج دن عظیم دن ہے عام مافی کا دن مطلب ہر ایک کے لئے مافی کا دن ہے سب کو ماف کر دیا گیا تھا نیکس پیچ ہے آج ہے بچے جس کو پکچر کلیر نہیں ہے میرے آپ لوگوں کا وائس پر فوکس کریں بوکس آپ لوگوں کے اپنے سامنے ہونی چاہیں اوکے نیکس پیچ ہے ففٹین مافی پانے والوں میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے یہ وہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کی اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ڈھکی چھپی کا مطلب ہے پوشریدہ میننگ لکھ لیں پوشریدہ پوشریدہ موز ہیں بھلوا تمہاردہ گھر بنا بھی کھل اٹھے خوش ہو گئے مجمے جلوز دھکی چھپی پوشیدہ نقص جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور جنگوں میں شریک رہا ہے ابو سفیان جو تھے وہ پہلے جسا اسلام آیا تھا تو اس کے بعد آسا آسا لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تھا جب فاتح مکہ کا موقع آیا تو مسلمانوں نے مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے داخل ہونے سے پہلے ایک رات قیام کیا تھا باہر اور اسی رات ابو سفیان جو تھے وہ ان کے لشکر کے پاس گئے تھے اور انہوں نے اسی دن اس رات کو اسلام قبول کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے معلوم ہو جاتا تھا کہ کوئی کیوں آ رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے ان کو تو وہی ہو جاتا تھا تو انہوں نے اسی رات جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد سے ابو سفیان کو رسی اللہ تعالیٰ انہوں کہا جانے لگا ان کے نام پہ یہ لکھا جانے لگا اسی وجہ سے جب فاتح مکہ کا موقع آیا جب مسلمانوں کا ایک لشکر مکہ میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو سفیان کا گھر امن کی جگہ ہوگی جو ان کے گھر میں چلا جائے یا خانہ کابر میں داخل ہو جائے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے یا ہتھیار پھینک دے تو وہ کیا ہے وہ امان میں ہوگا سمجھائیے اب تو تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کیا تھا ورنہ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کے سخت بڑے دشمن ہوا کرتے تھے اچھا وہ مسلمان اچھا شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف فرما دیا دیتے ہیں بلکہ اس کے گھر کو امان کی جگہ قرار دے دیتے ہیں دیکھیں وہ ہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ گیا تھا فاتح مکہ سے پہلے تو آس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ابو سفیان کو معاف فرما دیا تھا اور ان کے گھر کو بھی امان کی جگہ قرار دے دیا تھا کہ جو ان کے گھر میں چلا جائے گا جو کافی لوگ فاتح مکہ کے موقع پر لڑ رہے تھے یا کچھ تھے تو وہ ابو سفیان جیت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلا جائے گا تو وہ کیا ہوگا امان میں ہوگا تو ان کے گھر کو امان قرار دے دیا گیا تھا اوکی سوڈنس ہمارے کافی دنوں سے ریڈنگ نہیں ہوئی ہے تو آج ہم انہیں دو پیڑا گرافز کی ریڈنگ کریں گے اور جس جس کو میں کون فورن مائک انیوٹ کرے ٹائم ویسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس سے پہلے ایک اور بار میں آپ لوگوں کو ہومورک آج جبارہ دوں گی سہیے ہومورک جب میں دوں تو مجھے فور او کلاک تک آپ لوگوں کو ہومورک آج جانا چاہئے اس کے بعد میں میسیجز نہیں ریڈ کرتی ہوتی ہوں فور او کلاک کے بعد آپ لوگوں کو ٹائم فینش ہو جاتا ہے کام کا اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا ٹوالف او کلاک تک یا ایلیون تھرٹی تک آپ لوگوں کی ساری کلاسز فینش ہو جاتی ہیں تو آپ لوگوں کے پاس آرام سے تین سر تین گھنٹے ہوتے ہیں جو آپ لوگ کام اپنا کر سکیں ایک پیچ کوئی بڑی بات نہیں ہے ختم کرنا پانچ یا دس منٹ میں اور مجھے انٹائیری ورک نہیں چاہئے ڈیٹ اینڈے اور گھر کا کام لکھا کریں جماعت کا نہیں جو کام ہم کلاس میں کرتے ہیں اس وقت وہ جماعت کا کام ہوتا ہے جو آپ کو ہومورک ملتا ہے وہ گھر کا کام ہوتا ہے اوکے سٹورنٹس ریحان دیہان ابھی تک آپ کی ویڈیو آن تھے اور آپ اچانک آپ کی آف ہو گئی ہے ٹرن آن کو ویڈیو اور آن میٹھو مائک سٹورنٹس ریحان ان میٹھو مائک سٹورنٹس ریحان ہم نے آج کہاں سے ڈیڈنگ کی ہے فورٹین پیج ہے لاسٹ پیرگراف فیفٹین والے پیج فیفٹین پیج سکیئے کہ فورٹین پیج سکیئے یہی تو حال ہے نا فائف کلاس کہ آپ لوگ سٹور رہے ہوتے ہو پھر آپ لوگ الگ سے میسج مجھے کرتے ہو کہ مہم ہم نے کیا کرنا ہے چلیں سٹارٹ کریں بلکل یہاں سے شروع کریں یہ سنتے ہی تیہان آپ کہاں جا رہے ہو تیہان یہ سنتے ہی یہ سمیم جی پڑھیں سٹارٹ کریں ییس مہم سٹارٹ کریں وہ ایک دوسری سے پوچھتے ہوا گئی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہتائی معافت پرما دی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہتائی معافت پرما دی ہے ہم سے ہم سے اور کھرا ہے کوئی پوچھ گٹ میں پڑھ لوں میں یہ میں نے پڑھ لیا کوئی پوچھ گریفٹ نہیں کریں گے پوچھ گٹ میں بھی میں نے پڑھ لیا جوی آگے پڑھیں پوچھ گٹ نہیں پوچھ گٹ نہیں کریں گے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کھرا ہے موسیقی 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 جہاں گود پر اپنی ریدن پر سارا فوکس کرنے تھوڑا ہور میڈیب انمیت یا میک کلاس فائف جو میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ مائک کو انمیوٹ کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کلاس میں سے غائب ہو جائیں اگر آپ لوگوں کو ریڈنگ نہیں کرنی ہیں تو آپ لوگ اپنے آپ کو اپنے ریڈنگ کو خود نہیں امپروف کرنا چاہ رہے ہیں اوکی علیہ آباس انمیت یا مائک علیہ آباس ریڈنگ سٹارٹ کریں نیکس پیرا گراف کی یس میں اممہ بشڑک پسو ماں پی پانے والوں میں ابو سفیان رسیت اللہ ہنگوں پی شامل ہے یہ وہی ابو سفیان ہے جس کی اسلام دشمنی کسی سے چکی نہیں وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور جنگوں میں شریک رہا ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اسے ماف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کے گھر کو آمان کی جگہ کردار دیتے ہیں کڑاڑ گوڈ گوڈ علیہ وآلہ وسلم دیس وردہ اوکی کلاس میں آپ لوگوں کو نیکسٹ اپنا آپ کا ہوم بک پتا جاتی ہوں جو آپ لوگوں کو میں آج سینڈ کروں گی وہ مجھے فور او کلوک تک مل جانا چاہیے سب کا سہیے بلکل پروپر اور نیٹ ہونا چاہیے مجھے انٹائیڈی ورک نہیں چاہیے آپ لوگوں نے اپنی ورڈ بک پہ ہی کام کرنا ہوگا بہت کیرفلی سن لیں مجھ سے کوئی ہے نہ پوچھے میں نے کہاں پہ کرنا ہے یہ کیسے کرنا ہے بہت کیلی میں بول رہی ہوں ورڈ بک پہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے اوپر ڈے ٹین ڈے اور جماعت کا کام ضرور لکھنا ہے اوکی ہمارا کل کا ہوم برک یہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا پیش نمبر ساتھ پہ آج کا ہوم برک ہمارا پیش نمبر آٹھ کا ہوگا میں آپ لوگوں کو اسی پکچر سینڈ کر دوں گی اور مجھے فور اوپ راک تک سب نے اپنے ہومورک سینڈ کر دانے ہیں اوکی کلاس ٹیک کر اللہ حافظ